ہیلو اسلام علیکم دیزے کے آفر ڈرامے کا اپیسوڈ 3 کا ٹیزر جو ہے وہ آ چکا ہے پچھلی کس میں آپ نے دیکھا کہ رزا کی بھاپی جو ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو اپنے دیور سے جس پر جو ہے محک وہاں پر آ جاتی ہے اور محک جو ہے وہ رزا پر اور اپنی بھاپی پر اتنے الزامات لگاتی ہے جس پر رزا جو ہے خاموشی سے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر کمرے میں جا کر بھی دونوں کی ناراضگی ہی رہتی ہیں اور ان کا ایک خاص بندہ محمود بھی ہوتا ہے جس میں یہ لوگ پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ پروجیکٹ جو ہے ان کے داما زفر کو دے دیا جائے جس پر محمود تمام خبریں محک کو پہنچاتا ہے اور اسے کہتا ہے جل سے جل زیادہ جو ہے اپنے نام کروانے کی کوشش کرو اور سمیتنے کی کوشش کرو یہاں پر جب محک کو جو ہے اس کی دیورانی جو ہے ناشتہ دینے کے لیے اور ریفریشمنٹ دینے کے لیے آتی ہے تو وہ ٹھکرا دیتی ہے ان کو کمرے میں سے جانے کا کہہ دیتی ہے رضا و مقتار کی بھین شیری جو ہے وہ باہر سے آ رہی ہے جس پر اس کے والدین کہتے ہیں کہ اس کے لیے قدیب میں ہی گھر ڈھونڈو تاکہ اس کا روز کا آنا جانا ہو جس پر رضا و مقتار اس کے لیے گھر دیکھنے جاتے ہیں لیکن وہ لوکیشن انہیں دور کی ملتی ہے یہاں گھر سب مام گھر والے جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں کہ شیری اور زفر رمچہ کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں اور تم مام گھر والے جو ہے اتنے سالوں کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھا بہت خوش ہوتے ہیں جس پر مہک کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ اس سے جو ہے بہت زیادہ تلف مزاجی کے ساتھ ملتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی بھی آپ ہی کی طرح سکھا پڑھ کر وہاں سے آئیے اور ضرور یہ جو ہے میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہے میری بیٹی وریشہ اس طرح کی ہے ہی نہیں کہ ٹرائنگ کی بک خود پار دے اور آپ کی بیٹی پر الزام لگا دے تم مام گھر والوں کی نظروں میں مہک جو ہے وہ اپنی نند کو اور اس کی بیٹی کو برا بنا دیتی ہے جس پر رضا اپنی بیٹی وریشہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتا ہے اور تم مام گھر والے یہ ماحول دیکھ کر جو ہے بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ابھی تو شیری آئی ہی تھی اور مہک نے یہ ہنگامہ پر پکڑ کر دیا نیکسٹ اپیسیوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ مہک جو ہے وہ چکے سے محمود سے ملنے کے لے جائے گی اپنی والدہ کے گھر چاہ اور اس کی والدہ اسے کہے گی کس میں سے تمہیں بہت اچھا گھر مل ہے لیکن تمہیں اس کی قدر نہیں ہے یہ سب کچھ جو تم کر رہی ہو بہت گلت ہے جس پر مہک اپنی دیورانی سے کہے گی آپ نے تو مقتار صاحب کو بہت اپنے قابضے میں رکھاوا ہے اور کابو میں رکھاوا ہے جس پر وہ کہے گی یہ سب کچھ منہ درجہ کر کر اور ہنگامہ کر کے نہیں حاصل گیا زندگی وقت دیا ہے تو یہ سب کچھ حاصل کیا ہے اور یہاں پر وہ دونوں ٹھوڑی چوپے ملیں گے اور بات چیت کریں گے کہ بہت جل تو میری زندگی میں آجاؤ اور سب کچھ سمیٹھو جس پر رضاوں نے دیکھ لے گا اور کیا ہوتا ہے اور ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکر